مزاکرے میں عجتار نے دکھایا مدنی مزاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مزاکرے میں کیسا ہے نور چھایا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر پر درود بھیجو میں اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علیہ وآلہ 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 وآلہو اخلاص ان کے کام میں تھا اس کو اسی قدر اللہ پاک کی طرف سے عجر بلے گا اللہ پاک ہم سب کو مخلص بناے اور زیادہ زیادہ اپنے دین کی خدمت کی سعادت بکشے پاکستان مدلی سے مشاورت کے نگران ناجی شاہد بھائی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اجتماعی طور پر جو جمع ہیں آج اسلامی بھائی یہ تین سو پچیس مقامات پر جمع ہیں پدرست المدینہ کے تعلق سے ماشاء جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تین سو پچیس مقامات پر ماشاء صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی مدرسین کی ایک تعداد ہے ہمارے ساتھ اور ایک مسئلہ ان کو درپیش رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو پرنے میں بہت اچھا ہے مگر ایک بچہ ہے جو پرنے میں کچھا ہے ایک تو کچھا ہے اوپر سے شرارتیں بھی بہت کرتا ہے اب اس کی وجہ سے پورے کلاس روم کا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹ اپ ہوتا ہے ہمیں کہا گیا نرمی اکتیار کریں اس نے اخلاق کا مظاہرہ کریں بچے سب کے اچھے جیسے اپنے بچوں پر شفقت کرتے تھا دوسرے بچوں پر بھی شفقت کریں اب ایسا شرارتی بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا تو دو چار ہاتھوں پر ہی جاتے ہوں گے لیکن مدرسط المدینہ میں ہمیں اس بات کے لیے پابند کیا گیا ہے کہ ہم مار نہیں سکتے اور یہ ہمارے اصولوں میں شامل ہے کہ یہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ بچہ جو خود ہے ہی نہیں مسئلہ ہی ہے اس کو جب بھی سمجھاؤ کوئی روزہ نہ کوئی نیا لے کر آتا ہے تو قاری صاحب کیا کریں اسے میں وہ بچے کو کیا کریں جب ان میں سے اخصریت پیدا نہیں ہوئی تھی نا جی تو مدرسط المدینہ میں اب ظاہر ہے کہ وہ نعاب لوگ بھی نہیں تھے شورا وغیرہ تو اس وقت یہ کوئی کوئی خاری صاحب ہوتے ہیں نا مار دھار کرتے تھے مار دھار جہاں شرارتی بچے کو مارنے کی بات کرتے ہیں نا پھر جو ان کا خاندان آ کر جو ڈیرہ ڈالتا تھا اور گیرہ کرتا تھا نا ان بیچاروں کو نہیں بتا ہوگا اور ایسا شرارتی جن کی اپنے سوال میں کیا کہ ہر بچے آتا تھا شرارتی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لئے وہ ہاتھ میں ڈنڈی بھی نہیں رکھنی ہے اور زبان میں ڈے وجہ سختی بھی نہیں رکھنی ہے نرمی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے شیر چیتے اور باغڑے بلے سب نرمی سے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں مداری ڈگڈگی وجہ کر ان کو نچائے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں اور آپ انسان ہو کر انسان کے بچے کو ترکیب میں نہیں لے سکتے ہیں اس لئے مطلب اپنا کام کوشش کیے جانا ہے اور اس طرح کوئی اکا دکا شرارتی کبھی ہوتا ہے تو ماں باپ کو مطلب انفرم کرنا ہوتا ہے شکایت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ یوں کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے یہ بولیں گا ہم نے اس لئے تو آپ کو بھیجا گیا ہم نہیں صدار سکے آپ قاری صاحب ہیں اس کو صدار ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کام جو استاد ہوتا ہے کامی مطلب بچوں کی ٹریننگ تربیت اور ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ ایک تجربہ غر استاد نے مجھے بتایا تھا پاکستان کے نہیں ہے باہر کے تھے جامعہ انہیں مطلب درس نظامی کے طلب آتے ہیں ایک تھے یا دو تھے اور وہ بہرحال نہیں پڑھ پا رہے تھے اب وہ خوشکس وزید تھے سید صاحب سادات اکرام تھے تو وہ اب میں نے پھر یہ انداز اختیار کیا کہ جیسے جب آتے تو کھڑا ہو جاتا ان کا اعترام کرتا شہزادے شہزادے حضرت حضرت پڑھ گئے مطلب یہ ہے کہ ٹیکنک کوئی بھی اسی حکمتی حملی کرنی چاہیے کہ جس سے یہ بچہ پڑ جائے ورنہا پھر آپ استاد کھائے گا تو فارغ نہ کر دیں بہت دے گھر بہت دیں وہ نہیں پورا کلاس کا محل خراب کر رہا ہے چاروں طرف مرچے بنے ہوئے ہیں کوئی نے کوئی لے لے گا پھر آپ کی اچھلہ مائک پکڑ کے وہ بول رہا ہوگا بڑا ہوگا آپ کوئی نہیں بول رہا ہو شاید آپ کی حقیتے کو بول رہا ہو تو اور دکھ کے اور اپنے پاس آیا تھا ارے یار تو بچے تو شرارتی عام طور پر ہوتے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کو چلانا ہوتا ہے تو کامیاب استاد بھی وہی ہے دیکھو اچھے اچھوں کے خریدار تو ہر جہاں پہ استاد بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ دیواؤ شرارتی کہاں جائیں جو تم بھی نہ سنبھالو تو یوں مطلب اچھے بچے صحیح بچے یہ تو پڑھانے کو سب کو جی چاہے گا کہ اس پر محنت تھوڑی پڑے گی کم پڑے گی نام اپنا ہو جائے گا آگے نکل جائے گا تو کوئی میرا شاگرد ہے اس کو کامیاب استاد تو وہی ہے نا جو مطلب ہے کہ پتھر میں نہر نکال دیں پانی میں تو نہر چلتی رہتی ہے اس لئے کوشش کریں اور دعا بھی کریں اس کے لئے اور کچھ نہ کچھ نہیں تیکنک سوچتے رہے کہ جس سے یہ بچہ شرارت چھوڑ دیں کام کو کام سکھاتا ہے تجربہ کار جو ہوتے ہیں وہ سنبھالی لیتے ہیں اسکولیں بھی سنبھال رہی ہوتے ہیں کولج بھی سنبھال رہی ہوتے ہیں یونیورسٹیز بھی سنبھال رہی ہوتے ہیں پھر بورڈنگ کا نظام اور تو فلان نظام کئی نظام بنے ہوئے ہیں وہ شرارتیوں وہ سنبھال لے تو ایسا شرارتی ہے ایسا بھی شرارتی نہیں ہوتا نا کہ جو مطلب اچھلے تو زمین پھار دے اوہ دے تو زمین بڑھ دے اچھلے تو بادل میں چلا جائے ایسے نہیں ہوتے ہو جائے ڈرتے بھی ہیں روب میں آپ بھی جاتے ہیں اگر آپ فری ہو جائیں گے تو یہ آپ کا امام آپ بھی کھیج لیں گے آپ اس پر روب رکھیں گے نا اپنے وہ چہرے مورے کا تو وہ پھر آپ کے ذات سیدھا چلے گا ہے 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 کر کے ہم ہستے رہیں گے تو پھر یہ ہے پھر قارش صاحب سے اگر یہ کچھ آپ ٹپس جس کو کہتے ہیں مزید مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ چھوٹے بچے آپ چاہے شرارتیوں یا غیر شرارتیوں انہیں اخلاق اور آدھا بھی سکھانے ہوتے ہیں ان کے اس ذہن میں جسے قرآن ہم بٹھانے کی کوشش کریں کہ قرآن وہ یاد کر لیں اس طرح سنت اور آدھا بھی ان کے ذہنوں میں آ جائیں اور یہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ایسے کچھ ہمیں بھی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ایک تو یہ کیونکہ مجلس کہتی ہے کہ ہمارا نصاب پورا کر کے دو ہماری آج کا وہ پورا کر کے دو اور یہ سب کر کے دو تو وہ نفس ایجارہ اور یہ ساری چیزیں پوری کر کے دو تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے عدب بھی سکھانا ہے تو ان کے سرپرستوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لےان دیں بچارے ایک اکیلا قاری کیا کیا کرے گا اکیل ایلیاز نے کیا 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 بچارے نے کہ اتنے بچارے بٹھے گئے قاری صاحب آموئی کو جواب ہے آ جواب ہے کام تو اصل کرنے سے ہوتا ہے میں بھی اس سر پکڑ لیتا دیکھیں میرے سے کیسے ہوگا اتنا مطلب یہ نہیں گئے تو کیا کروں کیسے کروں میں ایک بار ایک بہت بڑا دھاڑا دیکھا تھا لیکن آج اللہ کا کرم رحمت اس کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو اتنے سے ہیں نا دنیا بھری پڑی ہے الحمدللہ قاری صاحبان سے طلبہ اکرام سے پھر ان سے زیادہ اسلامی بھائی ہیں اور شاید سب سے زیادہ اسلامی بہنے ہوں کتنا کام بڑھ گیا یہ کیا ہوا اللہ پاک کی رحمت ہوئی اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے اس کی رحمت پر نظر رکھیں آپ کو یہ دو بچے نہیں سنبھالے جاتے تو آگے بڑھو گے کیسے لاکھوں کو سنبھالنا ہے آپ کو انشاءاللہ کیا کریں مطلب وہ ایک درجے میں بیٹھ کر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا کھانا پینا ایک وقت ہے ہمارا آٹھ سے لے کر چار بجے تک ایسا کیا کرے کہ اپنے بھولے کہاں یار کچھ ہوا ناظیم صاحب بھی مطمئن ہو قاری صاحب بھی وہ والی دین مطمئن ہو یہاں تو سمجھ دیاں تک گھر جاتے تو گھر والے بھی مطمئن ہی ہوتے والے آدم اتمنان طبیعت چل رہی ہے اب اس میں مطلب ہر ایک کی اپنی منٹیلیٹی ہوتی ہے حکمت حملی نرمی پیار شفقت پھر عقل سلیم اللہ عطا کرے اب بعد ہوتے ہیں خرد ہی ماغیں درجہ کیا سمال لیں گے گھر نہیں سمال پاتے گھر میں جا تو گھر میں انگامیں کرتے ہوں گے یہاں آتے ہوتے ہیں یہاں غصہ نکالتے ہوں گے جھاڑتے ہوں گے پھر ڈنڈا تو ہاتھ سے چھین لیا ہم نے لیکن وہ جھاڑنے کی کیفیت جو ہے یہ تو چھیننے پر ہم لوگ بھی قادر نہیں رہی نہیں نا زبان تو انہی کے پاس رہی زبان ان کے پاس ہی ہے ہاتھ بھی نہیں لے سکتے ہاتھ بھی منع ان کو کیا ہوا ہے تو خیر سب سے نہیں ہوتے ایک سے ایک ماشاءاللہ حکمت عملی سے بھی کام لینے والے سلجے بھی ہوتے ہیں ان میں ایک سے ایک ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں بعض نئے نئے آتے ہیں تو تھوڑا کمزور ہوتے ہیں پھرہا ہستہ ہستہ پھر ترکیب بن جاتی ہے ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح کام ہوتا ہے اس طرح نہیں اس طرح کام ہوتا ہے آدمی ٹھوکنے کھا کر بھی سنبھلتا ہے تو تو معاشی پریشانیوں نے کافی ہماری توجہ اور ہماری ترجیحات کو تبدیل کیا ہے اور یوں سمجھئے کہ پریشان 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 سے رہنے کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ بھی آ جاتا ہے چچڑا پن بھی آ جاتا ہے سوچ بھی ایک جگہ پر پابند نہیں رہتی اور یہ بے ہنگم سی سوچ بن جاتی ہے ایک دین کا کام کرنے والے نکی کی دعویٰ دینے والے قرآن کی خدمت کرنے والے کے لیے توقل کتنا ضروری ہے دین کا کام کرنے والا ہو یا کرنے والا نہ ہو ہر مسلمان کے لیے توقل تو ضروری ہے لیکن اب یہ یہ اگر معاشی پریشانے کا رونا روتے ہیں تو یہ معاشی پریشانی دور ہو جاتی ہے یا الٹا اس کا بوجھ بڑھتا ہے ٹینشن بڑھتا ہے سوچتے نہیں ٹینشن بڑھے گا اور جیسے کوئی یہ سوچتا رہے ہیں اگر میں غصے بھالا ہوں میرا غصہ خراب ہے یہ غصے بھالا ہی بنا رہے گا اگر یہ بولے گار میرے گا غصہ کام آتا ہے کہ میں اپنی ب Thursday مجھے غصہ کام آتا ہے الحمدللہ میرا ذہن بنا ہوا ہے اگر یہ غصہ مجھے بھی آتا ہے کیا غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے لیکن یوں الحمدللہ مجھے غصہ کام آتا ہے یہ میرا ذہن بنا ہوا ہے تو بالتقل اگر میرے ذہن منہ یہ بسا رونا کہ verified گشتے والا ہوں خرد ماغوں یا میری خوپڑی گنتی رہتی ہے چھچڑا پن بڑھا پن چھچڑا پن بڑھ گیا ہے حالانگی ایسا نہیں ہے اگر کہوں گھٹ گیا تو شاید درست ہو یہ مطلب اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا احسان ہے اپنا کوئی قبال نہیں ہے تو بارالا اپنے آپ کو مطلب سوچتے رہے ہیں غور کرتے رہے ہیں اور آپ پلس میں جائیں مائنس میں گائے کوئی جاتے ہیں اب یہ کہ آپ کو دو جان کی فکر ہے وہ دو جہان کو پالنے والے نے اپنے ذمہ کرم پر اسی لی ہے جو آپ پڑھاتے ہیں بار میں پارے گی شروع کی آیت وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَوْضِ إِلَّمِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اب آپ بتائیے آپ ہی تو پڑھاتے ہیں پھر آپ ہی معاشی فکروں میں خامہ کا اپنے آپ کو گھولا رہے ہیں رب دینے والا اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ اس کی عمر پچاس سال کی اس کی ستر سال کی یہ بانوے سال کی عمر پائے گا تو تب تک یعنی اگر یوں کہیں کہ ہم چھٹے پڑھیں تو صحیح ہے کہ رب نے جب یہ عمر دی ہے تو روزی بھی وہ عطا فرمائے گا اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے تو پھر ہم کہنے کے بلا وجہ اپنے آپ کو گھولا رہے ہیں غالباً اسی آیت کے زبن میں مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اس کے باوجود انسان اس کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اپنے ذمہ پر نہیں لی لیکن اس کے پروانی کرتا کتنا باریک اور پیارا نکتہ ہی ہے تو اس لئے یوں ایسی باتیں سوچ کر اپنا ذہن بنا ہے کہ رب روزی دینے والا ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اللہ کا نام رزاق ہے وہ رزاق ہے وہ رازق ہے وہ خیر الرازقین ہے وہ دے بھی رہا ہے ایسا بھی نہیں بعض لوگ بلتے ہیں ہمارے بابا جیوں کے پاس ہماری روزی بند کر دیئے کسی نے ہمارے کے دور روزی بند کر دیئے جس کے قبرستان چلے جاؤ سندارٹا پڑا ہے یہ ان کی روزی بند ہو گئی نا یہ اب آگئے قبرستان میں آپ جو آپ اپنے پاؤں پر چل گر آئے ہیں کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں ہستا بھی کر لیا ہے اور روزی بند کیوئے کہہ رہے ہیں آپ کی روزی تو چل رہی ہے جب ہی تو آپ چل رہے ہیں اللہ کا کرم میں مطلب وہ دے رہا ہے نواز رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے اب یہ کہ مالدار بننا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے سرمایہ دار بننا ہے تو یہ خواب تو اچھے نہیں ہے مالدار سرمایہ دار تھا مالدار تھا کتنا برا جاؤں گو اس کا مالدار اگر نہ بنے لیکن سہول ضرورتیں تو پوری چلو جیسے تیسے سہولتوں کے چکر میں تو کیا کرے سہولتیں بھی تو چاہیے ہوتی ہیں گھر والوں کا ذہن محبتہ نہیں یہ جتنے بھی خاری صاحبان یا اسلام بھائی ہیں آج شاید ان کے گھر والے بھی ہمارے سے مدنی جنرل پر ہوں گے وہ ساتھ ہے انہوں نے اپنے بچوں کے سرپرستوں کو بھی کہا ہو کہ آج ہمارا وہ سارا سسلہ ہے تو آپ آئیے گا تو یہ مطلب کہ اب ضرورتیں چلو کوئی کچھ نہ کچھ کرکرک ہو جاتی ہیں لیکن یہ سہولتوں کو کیا کریں سہولتیں پوری نہیں ہو پاتی سہولتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی اسکوٹر سائیک کہلے تو اسکوٹر کھپے گی اسکوٹر ہے تو کار چاہیے اگر کار ہے تو پولا موڈل کی چاہیے تو پولا کمپنی کی چاہیے کار تو جو مطلب ہے ریکوائرمنٹس بڑھتی چلی جائیں گی تو اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر اگر بندہ صبر و شکر کرے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبکل کی شان اور آپ کی قناعت کی شان کہ دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن کے لیے بچاتے نہیں تھے کہ جس رب نے آج کھلا ہے کل بھی وہ کھلا ہے تو یوں مطلب ہے کہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے چلو میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کل کے لیے بچانے کی جیسے کہ جب فریج نہیں تھے ہم لوگ ہمارے جوانی میں بھی فریج نہیں تھا کہ ہمارے پاس فریج نہیں تھا اور بچپنوں میں تو فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا تو کل کے لیے بچانے کے پھر مسلی ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ چھکا لٹکاتے تھے اس میں کوئی روٹی سالن رکھتے تھے ہوا لگتی رہے تو ایک دو دن یوں مطلب گزارہ ہو فریج نہیں تھا آہستہ آہستہ فریز یا فریزر آیا اور یوں مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ پھر کہے توقع بڑھ گیا گھٹ گیا جو بھی ہوا ہو یہ بات دونے تو کہ جو کھانا بچانا تھا تھا تو مزدور اس ٹائم کے لوگ گلی میں مٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو گھر میں بولتے تھے کہ دیا ہو اس کو تو ہم اٹھا گئے دیا آتے تھے بچا ہوا کھانا سالن تو وہ بھی اب وہ ان کے بھی تفاشہ دیکھیں میں نے یہ جدہ پیالہ دیل وہ ٹی وٹاٹا چکا کہ شوربہ دیوار کے بات یوں جا کے انڈل دیتے تھے کیا کریں ہوتا کہاں رکھے فریز تو تھا نہیں فریزر تو تھا نہیں یہ بھی ہوتا تھا یہ میں نے دیکھ کے اور یہ آپ لوگوں نے خیر دیکھا نہیں ہوگا شاید مجھ سے سنایا اپنے بڑے بھونوں سے سنا ہوگا کہ پہلے یہ انداز تھا تو تب بھی تو گزارہ ہو رہا تھا میں نے چار آنے میں آدھا دن کی نکریاں کی چار آنے ایک روپے کا چوتھا حصہ پورے دن کی نکری آٹھ آنے تنخواہ دیاری اس وقت یہ تھا اللہ کا کرم تھا جو برکت تھی چیزیں بھی سستی ہوتی تھی ہمت کریں ہم اللہ پاک پورا کرنے والا ہے فضول جو اپنے اس پر دیکھیں آپ کا جو بھی مینو ہے اس پر کہ یہ زائد چیز ہے وہ زائد چیز ہے اس کو بھا نکال دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گھر میں سے ایک بار حلوہ پکا کے پیش کیا فرما نے کہاں سے آیا خلوہ آپ بیت المال سے ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچایا تھا اور آج حلوہ پکایا فرما نے کہا اچھا اتنا اتنا زائد ملتا تھا تو وہ جو حلوہ پکانے میں جو کامائنہ زائد وہ بھی آپ نے اپنا کم کروا دیا بیت المال میں سے یہ قنات والے بادشاہت ہے آج ان کے نام روشن ان کے کردار روشن اور ان کے صدقے دعائیں مانگتے ہیں ان کے رضی اللہ انہوں کے تھے ہم حیرز لا اللہ مطلب بتا نہیں کیا کیا لے کے بٹھے ہیں یہ آسائش چاہیے وہ آسائش چاہیے وہ غذا چاہیے وہ لیواز چاہیے مکان ایسا ہو یہ ہو گاڑیاں ہو مطلب ہم لوگ کی یہ سوچے ہیں ان سوچوں کو بدلنا ہوگا متعلق کریں احیاء العلم کا متعلق کریں کہ بزرگانے دن کس طرح سوکی روٹی پر یا روٹی اس طرح گزارہ کرتے ہیں اور ان کی صحت ہوتی تھی کئی دن تک نہ سوتے تھے تو ان کو چل جاتا تھا کئی دن نہیں کھاتے تھے تو ان کو چل جاتا تھا خیر اس میں ان کی کرامات بھی شامل ہیں کہ کئی دن تک کھا کر پیے بغیر چلنا یہ ضرور کرامت ہی ہو سکتا ہے ہم لوگ کے لیے ممکن نہیں ہیں تاہم یہ کہ سادہ غذا پر آ جائے تو کام چل جائے گا ہم کو کھانے بھی تو اندہ چاہیے اب بقرید نے گوشت کھایا وہ گوشت سارا اصلا کم کھایا تھا اب گوشت بھی ہم لیتے ہیں تو ہم کو مہنگہ ہی پڑتا ہے اس کے تیل مسالے ڈالنے پڑتے ہیں پھر آپ بریانی پکا ہوگا اس کے لیے اب اس کے لیے کباب سموں سے بناو تو یوں مجموعی طور پر مفت میں گوشت ملیا ہم غریب ہیں ہم نے نیکی قربانی تب بھی ہمارا خرچہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارے نفس کی ریکوائرمنٹس بہتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے اسی میں رہے گئے ہمیں جنت چاہیے بایا مدینہ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ اس کے لیے کوشت جاری رکھیں تو اللہ کرے گا تو حرس تمہ اور آسائشوں کی یہ خواہشات جو ان میں انشاءاللہ وہ کٹوتی ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ نے کبھی آپ نے کبھی موٹر سیکل خریدی تھی اپنے لیے پہلی موٹر سیکل آپ نے کب خریدی مجھے موٹر سیکل اسٹرٹ بھی کرنا نہیں آتی کار چلانا بھی نہیں آتی کار بھی نہیں جلانا تھی میں شروع سے بیکار ہوں میرے پاس کولٹی کی گاڑیاں ہیں میری ملک میں شاہد آپ کی ملک میں ہاں ان کی ملک میں میری ملک میں گاڑی بھی نہیں ہے یعنی ہو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے جیسے میں نے کہا مجھے سیکورٹی کی ترکیب حفاظتی امور کے لیے اور نہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے اللہ کا کرم ہے ان کی گاڑی ان کی گاڑی سیکورٹی کی گاڑیاں ہیں اب تو کسی کی گاڑی میں بیٹھنا یہاں تو ہو نہیں سکتا بولیٹ پروف گاڑیاں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ تو یہ ضرورت تھی اس کی تو یہ بھی اللہ نے محیق کر دی ایک عرصہ تھی نہیں تھی میرے پاس یہ بھی ہے نہیں تھی تو پھر آسمائشیں بھی تھی گھر میں چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا کبھی اس کے گھر چھپ گیا کبھی گراؤنڈ ہونا اس کو پہ دمکی ملی تو اخبار میں وہ ہیڈنگ چھپی کہ مار دو اس کو تو کبھی نیٹ پر آتا تھا کہ اس کو مار دو یہ یہ رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے یہ پناہ کرتا ہے یہ نعوذ باللہ اس طرح کی تو اللہ کا کرم میں کہ زندگی تھی تو بیٹھے ہوئے تبلیٹ پروفگاری بھی آگئی اتنی ساری سیکوٹی بھی لگی پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا لاہور میں حادثہ کیا وردات ہوئی دو شہید ہوئے اب میں آگئے اور فجر میں فیضان مدینہ میں میں نے آکے نماز پڑی حالانکہ رات کو شاید رات کو اور فجر پڑی تھی ایرپورٹ پڑی لیٹ ہو گیا تھا اور زہر میں فیضان مدینہ میں آیا تھا فجر فیضان مدینہ دا کی تھی فجر ہی پڑی تھی فیضان مدینہ پہنچ گیا تھا تو مجھے احساس تھا کہ یہ کہیں مطلب دشمن یہ مضبوط دشمن میری جاہداد جاگیر کا یگڑا تو نہیں تھا خاندانی یہ گڑا نہیں تھا کہ ایک دو آدمی بھی چلے گئے پھر پورا ٹیم ورک ہوتا ہے یہ ان کے نمائند چاروں طرف ہوتے ہیں تو کہیں سان ہوگے مجھے ایرپورٹ پر ہی کوئی ترکیب آؤٹ ہو جائے اللہ نے بچا لیا کرم ہو گیا پولیس آئی تھی ترکیب وہاں سے بنی تھی پولیس بھی پھر مجھے کوئی آگیا کہ دم کرنا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا پولیس چار سپائی بھائی تھے ایندار نیت دیتے تھے ہم لوگ تو آخر گھر پہنچی گا اللہ کی رحمت سے پہلے کسی کے گھر گئے تھے اب ایرپورٹ سے اتر کر کسی نے بھولا فلاں کو تم کرنا تم کرنا تم کرنا ان کے غوصے آدم جارت پہلے تکلیپ میں تو میں نے کہا چلو ایرپورٹ سے بھی یوں چلا پولیس مویل دیو یوں چلی مجھے یہ بات نے بتایا لگے پولیس چلی گئی میں سمجھا وہ یہ بھکڑا تو نہیں کر کے وہ پیچھے آتا رہے گا ان کو جو روٹ بلا ہوگا وہ اس کے پابند ہوں گے یہ روٹ ہم نے تبدیل کی اب مجھے بھی کوئی تجربات اتا نہیں بیچارے چلو دکھیا آ رہے ہیں تو اپنے چلتے ہیں ایرپورٹ پر آئے تھے اور پتا تک میں آ رہا ہوں بیچارے کے دم کر دو وہ آزمائش پہ داؤ بندہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ اسی کی برکت سے ہم خیر و آفیت سے گھر پہنچ گئے یہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ تک ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے میں خیر و آفیت سے انہوں مانو گر کہ کوئی مطلب مجھے ایسا پھر حادثہ نہیں ہوا پیغامات دھمکیاں وہ چلتی رہی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت سے میری ذات کو کچھ نہیں ہوا سوائے ٹینشن کے ٹینشن تو ہوتا ہے اب ٹینشن نہیں ہوتا شروع میں ہوتا تھا اب تو عادی ہو گیا نا اب اتنا وہ پتہ بھی نہیں ہوتا سکون سے نہیں دا جاتی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ مطلب آپ کام کریں گے تو کام کو سلام میں کوشش کرتے رہیں جو آپ کی نیوٹی ہے اس کو کچھ اسلوبی سے بجائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحبان نے حضور خالے جمع کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں جو انہوں نے زکاة اور فطرہ جمع بھی کیا تو کراچی میں اس وقت مدرسط المدینہ جو ہمارا ہے یہ ایک ادارت تھی اور شعبے کے طور پر خود کفیل خود کفیل ہو چکا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اپنے اخراجات ڈونیشن وغیرہ کے ذریعے نکالنے کی پوشن میں وہ ظاہر ہے اس میں مجلس کی کوششوں کے ساتھ قاری صاحبان ناظمین اور پھر جو سرپرستوں کے ساتھ جو ان کے اس معاملے میں رابطے ہیں ان کا بھی انہوں نے جو مطلب کہ ان کو بھی خدمت کا موقع دیا تو مدرسط المدینہ کی کار کردیگی اگر میں کہوں کہ کوویڈ کے بعد جو ہمارے مسائل تھے اس میں مدرسط المدینہ جامد المدینہ نے مثالی کردار اس میں اپنا ادا کیا ہے اور اب تک ماشاءاللہ کر رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحبان قربانی کھا لیں اور اس میں اچھا رول رہا جب یہ جمع ہے میں اسی لئے میں نے کہا رہا ہے وہ صاف سترے کپڑے پھن کر کبابیں کھانے والے تو اپنا ارد کی طرح آتے جاتے ہیں صحیح بات یہ یہ بیچارے جو رات دن کھالیں انہوں نے جمع کی ودعوت اسلامی کی پیٹھ مضبوط کی مالیات جو ہے وہ ہر اردارے کی ریڑ کی اڈی ہوتی ہے پیٹھ مضبوط کی ان کی پیٹھ تھپکنی چاہیے اور یوں ہماری مشاورت ہوئی اور یہ ہم مل کے ویٹھے ہوئے طب یہاں سے کیسے پیٹھ تھپکنے کوئی سا ہے ہوتا ہے یہ کریں گے تو کچھ ہوئے جائے گا مغرب کے بعد بھی تو کچھ تھا ہاں مغرب کے بعد اب یہ میری بس آگروں آنکھوں سے ملاقہ دی کافی ہو میں میری بے بس ہی ہے میں ورنہ خود آذر رہتا اس میں آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا جذبات تھے کہ میں ایک ایک کو پیش کروں نوالے کھلاوں ان جو کھالے جنہوں نے گھسیٹھی ہیں اور یا تین دن عید کے اپنے خون میں لطپت گھومتے رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاوں لگے ایک جذبہ جذبے کا اظہاری ہے باقی بیوسی ہے کسی طور میں یہ بھی کی ہے سب کچھ کیا ہے اب نہیں ہو سکتا تو ماشاءاللہ آپ کی کار کردگی اللہ کریم جنہوں نے بھی کوشش کی اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے عجل سے محروم نہ فرمائے اور آئندہ بھی اسی طرح اللہ کے دین کے لیے لگے رہنے کی سعادت بکشے اب یہ دعوت اس طرح میں چھوڑیے گا نہیں میرے پیارے مجلس شورا کے مات تحت دے کر ان کی اطاعت میں کام کرتے رہیں گے اللہ کرے گا تو ترقی ہوگی اپنی اکل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے اراکی نشورا کا اپنا تجربہ اپنی حکمت عملی پھر مشاورت اس میں فرق بڑھتا ہے ہم سوچیں تو اس میں فرق بڑھتا ہے پھر یکدر گیر موکم گیر ایک تروادہ پکڑ مضبوضیت پکڑ جذبات نہ کر تو ادھر جا کے نعرے لگا کر آئے اندھر پتھر پھیک کر آگئے تو یہ نہیں کرنا اپنے کو اپنے سیدھا سیدھا مسجد بارو تحریک ہے نمازی بڑھانے سنتوں کے دعوت اپنے طریقے کار کے مطابق پر امن طریقے پر جاری رکھنی ہے نہ ہڑتا لیں نہ ہنگامیں نہ احتجاج ہمارا کام نہیں یہ سب سیزن وائز ہوتا ہے لیکن ہمیں کہیں نہیں جانا ہم بھلے ہماری دعوت اسامی بھلی انشاءاللہ جب منزل ہماری جنت ہے تو دعوت اسامی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بایا مدینہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم اتوار مدرست المدینہ کی چھٹی ہوتی ہے ہے نا تو اگر کوئی عظم ہو جائے ماشاءاللہ اتنی شفقت ہوئی ہے پیار اتنی محبت اتنی اپنائیت اللہ کی کرو رحمت ہے تو کوئی ایسی مدری مذاکرے مگر مدرست المدینہ کی شرکت کی صورت بن جائے اور اس کی بہرپور کارکردی کی آئے نا اس پر ملک بھر کے ماشاءاللہ جہاں جہاں مدرست المدینہ کے اسلام بھر جمع ہیں میری سب سے درخواست ہے کہ ہفتہ وار مدری مذاکرے میں آپ کی شرکت ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہے کیونکہ اتوار چھٹی ہے آپ کا مدرست المدینہ بند ہے مگر یاد رکھئے کہ چھٹی ہمیشہ ادارے کی ہوتی ہے تحریک کی نہیں ہوتی تحریک کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی اور گھنٹے ملازمین کے ہوتے ہیں غلاموں کے نہیں ہوتے تحریک کے تو میری درخواست ہے آپ سے تمام مدرست المدینہ کی مجلس جو بھی مل بھر کے اسلامی بھر ذمہ داران مجلس جمع ہیں قاری صاحبان ہیں نازمین ہیں مدرست المدینہ کو یہ درخواست کروں گا کہ ان کے اسلامی بھر کو کہ مدری مذاکرے کی پابندی ایسی کر انشاءاللہ اس سے بہت سارے فوائد اللہ پاک نے چاہتا ہوں میں نصیب ہوں گے اور اس کے کارکردگی ملے کراچی اور جیسے ملک بھر کی جو مجلس سے مشاورت اس کی مجلس بنی ہوئی ہے وہ بھی ہفتہ وار کارکردگی دینا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داریاں جو ہیں مدرست و مدینہ بالیگان کے ساتھ اس کے ساتھ نگرانی مل جائے ذمہ داری مل جائے کوئی نہ کوئی مشاورت ہو تو یہ بارہ دینی کاموں طلبہ اکرام قاری صاحبہ نے ان کے ذریعے دین کا کام کیسے بڑے مجموعی طور پر تقریباً بارہ ہزار سے زیادہ ملک بھر میں ماشاءاللہ مدرست و مدینہ کا یہ مدنی عمولہ قاری صاحب و ناظمین وغیرہ الحمدلہ دعوت اسلامی کے پاس بارہ ہزار سے زیادہ دعوت اسلامی سے بے نیاز پھرتا ہو تو یہ بھی ایک دارہ کے میچ دیکھا رہا سب کے سب سب کے سب دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر اور ایکٹیو مبلغ بن کر نکلے نہ تو یہ آپ کے اپنے مسلک کا مسلک کے آل حضرت کا سنیت کا ڈنکہ بچتا رہے گا اس طرح تقریباً تین لاکھ کے آس پاس ہیں بچے اور بچیاں جو مدرست المدینہ میں حیرت و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کم ہو بیش تین لاکھ کے آس پاس اور یہ خاندان تین لاکھ مدرست المدینہ جامیت المدینہ مدرست المدینہ بالگان بالگات دار المدینہ یہ جو ہمارے تعلیم کے نام پر فیدان آنلائن اکیڈمی ان کی ٹوٹل جو ان سے وابستگان اس کی تعداد ہمارے پاکستان مدین سے مشافتہ میں دیتی ان کی مجموعی تعداد قموبے سارے آٹھ لاکھ کے آس پاس ہے تو ہمارے ساتھ اس عنوان پر کسی فورم پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں کورسز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو وابستہ ہے ان کی کموبے اشتادات ملک بھر میں ملک تقریباً سارے آٹھ لاکھ کے آس پاس ہے جس کو سٹوڈنٹس کٹیگری میں لے سکتے ہیں کسی نہ کسی عنوان پر پھر ان کو پرانے والے اور ان کے ساتھ اپنے بارہ دینی کاموں کو اور دیگر ہمارے جو معاملات ہوتے اس کو مضبوط کریں تو کہاں کے کہاں ہو جائے مسجد آباد نہ ہو جائیں ہمارے یار کچھ نیت اب ان میں ذمہ داران بھی ہوں گے آئین میں ہوں صاحب یہ کام کر رہی ہے حساب سے لیکن ان ذمہ داروں کو چلانے کے لیے بھی کوئی ایسی مجلس تو ہوگی شاید سید دانیش شاہ تو آپ تھوڑا ترکیب تھی اور کاری صاحبات لاتے تھے مجھے کار کردگ بھی ملتی تھی وہ کیا ہوا پھر ایک بار پھر کہوں آپ کو میں نے نوٹ کیا ہیں تو کڑنشاہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی چیزیں لیکن بس اپنے آپ کو تھنڈا نہ ہونے دیں گرم رکھیں گے نا تو کچھ 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 آپ تشریف لیں گے تو ایک دو تو کم ساتھ چلیں گے کچھ 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 جاری رہے گا شاہ یوں شاہ دس دن دس دن تک دسویں رات تو خصوصی نہیں ہوا تھا بڑی رات اب اس میں کچھ تو بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دس دن دو دو مدنی مذاکرے انیس مدنی مذاکرے ٹین کی ہے تو کچھ یہاں پہنچ گئی ہے انیس مدنی مذاکرے والے ان دنوں میں کل کا ملاغر بیس خوششتہ کل بھی یہ چہرے نظر آ رہے دیں تو کمہ سو ہفتہ ہفتہ کئی تبار چھٹی ہے چلی ہم بھی سمجھ تے ہیں کہ روزانہ آنا ہر ایک بس کا روگ نہیں تو ہفتے ہفتے کی ایسی ترکیب ہو جائے پھر ان میں کو ایسی حصہ نہ کہ کوئی جو پھرے اور حصہ ہفتے جو ان کے فیلڈ کے نہیں وہ بھی ہوں جو ان سے رابطے میں رہیں اور کار کردگی لیتے رہیں تو انشاءاللہ مزید آگے آٹھ سو کاری صاحبان وہ ہیں جن کو دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی تنظیم ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو یہ تو ہونے چاہیے بکیا بھی ہونے چاہیے آٹھ سو میں سے کتنے آتے یہ پوچھا بھی نہیں پوچھا کاری صلیم صاحب بھی سن رہے ہوں جی لیاقت بھائی بھی سن رہے ہوں گے تو یہ بات کل بھی مل بھر کی سب آجائے سب سنیں مدنی چنل کے ذریعے سب والد ان کے بھائی جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کو لائیں ان کے گھر کی اسلامی بہن اسلامی بہنوں کے دینی کاموں میں شریک ہو جائیں آٹھ دینی کام ہے تو یہ انشاءاللہ امید ہے دعوت اسلامی کا بہت زبردست اس میں دینی کام بڑھے گا دعوت اسلامی کے دینی کام بڑھتا ہے تو دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھنا یہ گناہوں کے گھٹنے اور نیکی کے بڑھنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ لیاقت بھائی ہمارے جو مدرس مدینہ پاکستان کی نگران ہے مجلس کے ان کا میسیج ہے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی بھرپور ترکیب کریں گے انشاءاللہ ملک بھر کے دعوت اسلامی کے جو بھی مدرس مدینہ کے اسلام بھائی ہیں وہ آنے والے ہفتے سے المدینہ چل مدینہ انشاءاللہ رکنشورہ کاری سلیم صاحب کا بھی میسیج ہے بیرون مل سے پندرہ مقامات سے ذمہ داران حاضر ہیں اور جس طرح فرما رہے ہیں بارہ دینی کاموں کے ساتھ انشاءاللہ مدری مذاکروں کو بھی فوکس کریں گے اور اس کی کارکدی کی پیش کریں گے انشاءاللہ سلو اللہ محمد آئیے مدن چلے کے ناظرین اور عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین شیخ طریقت امیر سنت الحمد للہ غوث اعظم سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں اور سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کا مرید بننے میں خرچ کچھ نہیں جبکہ دنیا اور آخرت کی برکت بے شمار ہیں جیسا کہ فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علی لے الحمد اللہ مرید و طالبین کے لئے شجرہ قادری رضویہ اتاریہ شائع کیا گیا ہے جس میں ایمان و جان اور مکان و دکان کی حفاظت جادو ٹونے اور آسیب سے تحفظ بیماریوں بے روزگاریوں اور قرض داریوں کے حل روزی میں برکت کے لئے پڑھنے کے اورات بھی شامل ہیں ہے کہ ہمیں حضور سیدی غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کا مرید بنالیں امیر علیہ السلام جس طرح ارشاد فرمائیں مدلی شنگ کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اتنی آواز سے دورائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آل کا وعاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام بچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی سوش بس سے بچتا رہوں گا ماں باپ کی ناف رمانی جھوٹ غیبت چوغلی وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلہ نے رحمت اللہ علیہ کہا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان علی شان قادری رضوی کی برکتوں سے مال مال فرما آمین صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آل کا وصحاب یا نور اللہ قرآن عظیم کی اہمیت علمہ اکرام فرماتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے لڑکے کو ایک استاد کے سپورت کیا ابھی لڑکے نے سور فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے چار دینار شکریہ کے طور پر استاد صاحب کی طرف بھیجے استاد نے کہا ابھی آپ نے حصہ کیا دیکھا کہ اتنی مہربانی فرمائی باپ نے کہا آپ آئندہ میرے بچے کو اور قسمت پڑھانا آپ کے دل میں قرآن مجید کی عزت ہی نہیں سور سور فاتحہ پڑھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پڑھا یوں مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آپ تعلیم دے رہی یہ بہت بڑی مطلب اہمیت کی بات ہے ایک علیف بھی کسی کو پڑھا دیا تو ایک انہیں کہ بہت اونچا کام کیا آپ نے والدین کو جب فاروق عظم رضی اللہ انہوں نے کہنا واقعہ فتح رضویہ میں یہ بھی واقعہ جب سور بقرہ ختم کی تو اونٹ اونٹ کا شاید ہے کہ زوا کر کے اس کو خیرات کیا تھا اچھا قربانی میں آئی ناہر جی جو بچے بھی پڑھ لیتے ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ شکرہ نہیں اللہ پاک کی راہ میں خیرات کریں اور اپنے جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی قدر کریں اور اپنے محلے کی مسجد کی بھی قدر کریں اور ان کو بھی کچھ اس طرح یا جن کو اللہ نے دیا تو اس خوشی میں کہ بچے نے حبز کیا تو ایک مدرست المدینہ بنا دیا یا مدرست المدینہ کا خرچا آپ میں ذمہ لے لیا یہ آخرت میں کام آنے آپ کو مشورے دے رہا ہوں تو یہ سب ہونا چاہیے کہ قرآن کریم یہ کوئی معمولی شہ نہیں ہے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کسی نے امام شازلی رحمت اللہ رضا پوچھا کہ کیمیا کیمیا انہیں نیایت مفید چیز کیا ہے فرمایا دو باتیں کیمیا ہے نمبر ایک اللہ پر نظر اور نمبر دو مخلوق سے ناؤمیدی مایوسی اور قناعت مخلوق سے ناؤمیدی اور قناعت ناختم ہونے والی دولت ہے یہ مرعات المناجی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے مال پر نظر نہ رکھ اور دوسروں کے بعد جو کچھ ہے اسے مایوس ہو جائے یہ مطلب قناعت ہے خودداری بھی ہمارے اندر اور سوال کرنے کی عادت نہ ہو کسی سے مانگے نہیں کا جواز جواز کا فتوہ دیا تو وہ شاید انہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کمہ میں گر گئے لوگ اکٹھے ہوئے کہ آپ رسی ڈال رہے تھے کہ آپ پکڑ لیں رسی آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس نے مجھ سے قرآن پڑھا ہو کہ میں ایسا نہ ہو کہ وہ میری مدد کرے نکلنے میں اور میں نے جو اتنا عظیم کام کیا پڑھایا کہیں یہ اس کی اجرت میں نہ چلا جائے اس نے بھی نکالا تھا نا رسی ڈال گئے یہ ایسے محتاط تھے ہمارے یہ اصل جو قرآ یہ مشہور ساتھ قاری ہیں اور یہ ساتوں حق ہیں ساتوں قرآت ہیں حق ہیں ایک کا بھی انکار نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص نصیف فرمایا خودداری عطا کرے اور سوال سے بچے سوال میں جلت ہے ڈائریکٹ بھی سوال اور انڈائریکٹ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ چائی کی بڑی تلف تھی صبح سے تلف تھی سر بھی تھوڑا چڑھا ہوا ہے چاہ کروں تنخواہ وہ تھوڑی ہے پیسے بچے نہیں آخری تاریخ ہیں اب وہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں کوئی پیرنٹ آیا آپ کے باس اس سے بات کر رہے ہیں اب یہ وہ سمجھ جائے گا بھارے کہ یہ انڈائریکٹ سوال ہوتا ہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہی ہے بچے بیمار ہیں پیسے ختم ہو گئے اب کیا کروں مطبع وہ ڈاکٹر اتنے اتنے مانگ رہا ہے یا بھئی وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اب اتنے اتنے مانگ رہے ہیں آپ پریشن کہ دھمچیاں دے رہے ہیں میں کیا کروں ہم لوگ غریب آدمی کہاں جائے دعا کریں آپ اور سیڈ صاحب سے کہہ رہے ہیں دعا کریں اور سیڈ دعا کریں اگر علماء صاحب دعا کریں گے لوگ تو علماء سے دعا کرواتے ہیں مشایق سے دعا کرواتے ہیں لوگ تقریبا میرا خیال ہے سمجھ جاتے ہوں گے تو ہم کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنا ہے اس کے حبیب کی بارگاہ میں ارز کرنا ہے وہ سبب بنا دیں گے اللہ پر ہمیں کسی کی موتاجی کسی کی ہمیں موتاجی نہ ہو تو کرکسر کر کے بھی جن کو پورا نہیں ہو تو کرکسر کر کے بھی وہ چلاتا رہے اور اپنی عزت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ اس پر حرف نہانے دیں ورنہ جو دے گا وہ کل سنائے گا بھی وہ چار آدمی کو بتائے گا بھی کہ ہمارے قاریس سا بیچارے تو وہ یوں یوں کہہ رہے تھے اب مجھے ڈائریکٹ تو نہیں گا دعا کا بولا تو میں سمجھ گیا کہ دعا تو امام صاحب کرتے ہیں پیر صاحب کرتے ہیں اب میں ایک کیا مطلب دعا کروں گا میں نے بیچارے کو تھوڑا یوں خوش کر دیا تو یہ پھر آپ کی عزت کی ٹکڑے ٹکڑے اتر رہے ہوں گے اس طرح اگر کوئی ایسا کرے تو تو یہ بھی آپ نے خوب احتیاط سے کام لینا ہے حضرت علم خطیب بغدادی رحمت اللہ جل لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے سورہ بقرہ کو بارہ سال میں سیکھا جب انہوں نے اسے ختم کیا تو ایک اونٹ زبحہ کیا یہ فتح رضی جلد ساتھ میں بارہ سال میں ختم کیا سورہ بقرہ جو مطلب یہ کہ ریس بھی تو لگتے ہیں چھ مہینے میں حفظ کر لیا تو آٹھ مہینے میں حفظ کر لیا دمال ہو جاتی ہے صحیح ہے اللہ کا رہا ہے کہ حفظ رہے حفظ کرنا کہا جاتا ہے آسان ہے کہا جاتا ہے حفظ کرنا آسان ہے حفظ رہنا بڑا مشکل ہے ایک تعداد بلکہ باری تعداد حافظوں کی خصوصاً حافظات کی شاید ایسی ہی ہوگی ہے آتے ہیں میرے پاس بھی آتے رہے مسلح سنانا ہے منزل پکی ہو جائے سارا سال منزل کچھی دیتے ہوا تو مسلح سنانا ہے اس لئے مدہ حفظ کیا ہے اس لئے منزل پکی کرنی ہے معنی تو یہ یہ بھی بن سکتے ہیں اس لئے حفظ جو کر لے اس کو آپ تو تعقید کرتے ہی ہوں گے کہ سارا سال پڑھتے بھی رہیں پھر جن سے بن پڑے تو فالو اپ بھی کریں یہاں بھئی کتنے روز کی کیا پڑھ رہے ہیں ایک ایک پارہ تو میرے خیال ہے پڑے ہی پڑھے بہتر ہی اگر کوئی ذہین ہوگا تیز ہوگا تو ایک منزل اگر روز کی پڑھے تو مدینہ مدینہ ہو جائے بعض پڑھا کے ہوتے ہیں پڑھ رہتے ہیں رمضان شریف میں بارہ بارہ پندرہ بندرہ قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں کرنے والے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی میں یہ دولت تو ہے تعداد اسی مل سکتے دھوننے نکلے تو شاید کہ جو پوری منزل تلاوت کرتے ہوں پہلے تو میں ترغیب دلاتا تھا تو اس طرح سامنے آتے تھے اب بس وہ بار بار بولنا پڑتا ہے پھر آہستہ ایستہ بننا آدمی سست ہو جاتا ہے یہ تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ اگر منزل نہیں پڑھ سکتے تو ایک پارہ قرآن کریم کا لکھا ہوا ہے ایک پارہ روس کا کوئی عذر نہ ہو تو ضرور سب کو پڑھنا چاہیے اور صراط الجنان کا بھی ذہن بنا لیں ایک بار کم از کم ختم کرنے بھلے روس کی چار چار آئیتیں پڑھیں پانچ ماج آئیتیں پڑھیں اس کا ترجمہ اس کی تفسیر تو آپ کو پتا جائے کہ آپ جو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اس میں کیا ہے بعضوں نے ما شاء اللہ پڑھ بھی لی ہوگی بعضوں کی زہر مطالعہ بھی ہوگی لیکن جو نہیں جنہوں نے پڑھی صراط الجنان ختم کرنے اس میں الحمدللہ ترجمہ کنزل ایمان بھی ہے پھر اسی کی روشنی میں لکھا ہوا آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان یہ بھی ہے لیکن یہ بہت بڑا امت پر احسان کیا ہے مفتیہ لسنت دامت برکات ملالیہ نے کہ یہ صراط الجنان کی صورت میں ہمیں تحفہ دے دیا ہے کہ کتنی اس میں محنت کی ہوگی انہوں نے رات دن ایک کر کے یہ تیار ہوا ہوگا دس جلدیں اور ہمیں کھول کر دیکھنے کی بھی ہم کو بتوفیق نہیں ہیں حمد کریں اور اس کو پڑھیں پڑھیں اور اس میں سے موتی نکالیں اور اپنے عمال نامے میں سجائیں تو عمال نامہ جگمک 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 کرتا رہے گا سبحان اللہ قدست مدینہ بوائز پاکستان رودان ایک منزل تلاوت قرآن کرنے والے قاری صاحبان تین سو اڑتالیس تری ہنڈریٹ فورٹی ایٹ یہ کتنے ہزار میں سے تین سو اڑتالیس ہیں سولہ ہزار میں سے تین سو اڑتالیس میں مثل میں میتھمیٹکس میں کمزور تھا یہ پرسنٹیج نکالنا تو مجھے دیر لگی گی اب یہ پرسنٹیج زیادہ ہے کم ہے یہ آپ کو زیادہ شخص سمجھ پڑتی ہو بڑھنے چاہیئے اسے انہی میں سے نکلیں گے انشاءاللہ بڑھنے والے ایک منزل ایک منزل ایک جو نہیں پڑتے وہ اب نیت کریں ایک منزل پڑھیں گے وہ ستہ ایک پارہ پڑھنے والوں کی تعدادہ زیادہ ایک منزل تین سو اڑتالیس سے بڑھانا تو یہ قاری صاحبان نیت کریں اور غیرے قاری صاحبان جو نہیں ہیں مدست مدینہ میں طلبہ اکرام ہے طلبہ اکرام کو تو ٹائم بہت ہوتا ہے صحیح بات ہے ٹائم ہوتا ہے جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے بالا بچے والے بنیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ یار موقع میں نے نکال دیا آپ سے کچھ نہیں کیا تو یہ ماشاءاللہ ایک منزل والے آت اٹھا رہے ہیں الحمدللہ مرحبا اللہ مبارک فیہی ایک منزل کی جو نیت کریں تو سید دانیش شاہ صاحب کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں نیت کرنے پر ہاں نیت کرنے پر نہیں یہ قاری صاحبہ نے غلط تھوڑی ہاتھ اٹھائیں آچھا یہ تو ہے اور ایک ایک پارہ روز پڑھنے کی نیت میں تو بہت سارے فیشے دینے ہوں گے ہاں ہوا ہی پچاس پچاس اچھا آگیا چلو بھئی یا اللہ خیر یہ سارے منزل والے سو روپے دیکھ کر سید دانیش شاہ صاحب یہ تو اتنے سارے ہاتھ نہیں اٹھے دیں ہاتھ پانچ سات دس اٹھے ہوں گے تو تو منزل تک یہ منزل تک تو آپ پہنچانے کی دعا کرتا یہ دیکھ کر نیت سے تو رات ورہ شروع بھی کرنا ہوگا روز کے ایک منزل میں ہاں بھائی روز کے منزل میں بارے کتنے ہوتے ہیں کس کو پتا ہے پتا ہے یہ سب قاری صاحب باننی ہے مکس ہیں اچھا میں یہ قاری صاحب کے سید صاحب کے باس یہ رکھوا دیتا ہوں تو جو نیت کریں گے ان کو قاری صاحب سید صاحب سید صاحب قاری صاحب حافظ صاحب جو ہوں سب ہوں تو یہ ان کو عطا فرمائیں گے اب تبرک بن جائے گا سید صاحب کا ہاتھ لگ کرائے گا سید صاحب میں نہیں رکھ لوں خطرہ نہیں تھا وہاں بھی بھول دیتے تھے سید صاحب اللہ حبید صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بارہ دینی کام قاری لیاقصب اس کو ہم کو تو سارے کر رہے ہیں مدنی مذاکرہ ایک دینی کام ہے چلو اس کو آپ بے شک فوکس کر رہے ہیں تو کریں لیکن یہ کہ ان سے کام لینا ہے جو تنظیمیں ہوتی ہیں مختلف سیاسی تنظیمیں یہ طلبہ پر ہاتھ رکھتی ہیں اور طلبہ کے گروپ ان کے بنتے ہیں کہ طلبہ ٹائم دیتے ہیں طلبہ کو جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ لاقوں طلبہ ہیں ہم تو نئے کوئی لانے اور بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو یہ اگر ان سے کام لینے والے ہونا تو یقین مانے کہ ہماری کوئی مسجد جو خالی نہ رہے بھر جانے تو مسجد باروں تحریک والے ہیں نمازی بناو تحریک مسجد باروں تحریک ایمان بچاؤ تحریک سنتوں کی دھوم بچاؤ تحریک عشقی رسول کے جام پلاو تحریک ہے والے دین ہمارے پاس بھیجنے میں عام طور پر کتراتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے کو خطرہ نہیں ہے یا ادھر ادھر کئی مطلب سریوں کے پیشے چلا جائے گا یہ کترہ نہیں ہے الحمدللہ جائے گا تو مسجد میں جائے گا یا احتقام رمضان شریف میں بھیڑ جائے گا ایک مہینے کے لئے تو چلو خیری خیر امنی امنے مسجدوں میں تو آپ مہربانی کر کے بھارہ دینی کام کی طرف بھی جو آٹھ سو ذمہ داران کب ارشاد فرمایا تھا آٹھ سو کراچی کیا کراچی کے آٹھ سو کو یہ کس طرح ان کو دوبارہ یاد دلانا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی یاد دی دلانا پڑے گا کہ آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی آپ کو وہ ذمہ داری ملی تھی جمود ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کیا ذمہ داری تھی جو کام کرتے ہیں ان کو تو یاد رہتا ہوگا یہ مل کر کوئی سی مجھے خوشخبریاں دیں مطلب کہ آپ مدرسطہ مدینہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور عام حسائی بھائی اس طرح دلدی سمیں کام کرتے ہیں انشاءاللہ دو قدم سے آگے بڑھ کر ہم کام کام کریں گے انشاءاللہ اور دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں دیگر ملکوں میں سننے سب اپنے طلبہ اکرام سے اور اپنے قاری صاحبان سے مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بھی ترقیبیں فرمائیں انشاء کام لیں اور بالغان کا مدرسط المدینہ یہ بھی ماشاءاللہ کچھ تو پڑھاتے ہوں گے مسید مطلب آپ جو پڑھائیں گے وہ عام حسائی بھائی نہیں پڑھا سکتا تو جو بھی اپنا ترقیب ہے طریقے کارے اس سے گزر کر مدرسط المدینہ بالغان بھی ضرور پڑھائیں یہ نہیں کہ مطلب ہر کام پیسوں سے ہی ہو یہ ضرور نہیں ہے نماز بھی تو ہم پڑھتے ہیں بغیر پیسوں کے ہی پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھانا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تمہیں بہتر وہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائیں قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سیکھائیں یہ بھی کریں آپ بدست مدینہ بالغان کی طرف بھی توجہ فرمائیں اپنے شورا کاری سلیم صاحب کا میسیج ہے کہ یہ پنجاب کے پی کے کشمیر کے جو ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو کاری صاحبان روزہ نے ایک منزل پڑھنی کی نیت کریں تو ان کو کیا ملے گا ان کو مدینہ ملے گا دعا مدینہ ملے گی اللہ باقی ان کو بھی سب کو اندر جو نیتیں کریں اللہ باقی اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ حجی نہ بن جائیں اور مدینہ نہ دیکھ لیں یہ ویچارہ عام طور پر غریب طبقہ ہوتا ہے حج کرنا اور عمرہ شریف کرنا یہ پیسے چاہیئے اس کے لئے آمین اللہ اسباب کر دیتا ہے تو دیر نہیں لگتی ہو جاتے ہیں اسباب ایسے سے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے تصور نہیں کر سکتے ہیں مدینہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں جب بلائے آقا نے خودی انتظام آئیے کچھ دیکھتے ہیں ایمان افروز نصیحت حضرت اللہ مزہینی دخلان رحمت اللہ نے شاتمہ دہتے ہیں پہلے کے زمانے میں نیک لوگ ایک دوسرے کو لکھ کر تین باتوں کی نصیحت کرتے تھے نمبر ایک جو آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے لئے کافی ہوتا ہے یعنی اس کے دنیا بھی فکروں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے نمبر دو جو اپنے دل کو اچھا کر لیتا ہے انہیں تکبر حسد لیا ہر قسم کی برائی سے پاک کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی اچھا کر دیتا ہے نمبر تین جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان معاملات کو درست کر دیتا ہے اللہ پاک اس کے اور مخلوق کے درمیان جو اس کے معاملات ہیں انہیں اچھا کر دیتا ہے صلو علیہ الغبیر صلی اللہ علیہ محمد آج میرے والد محترم حاجی عبد الرحمن کی برسی ہے اس کے لئے ہم نے کچھ عیسال صاحب لے کھانے کا اعتمام کیا ہے آپ بھی ہو سکے تو کم از کم تین مرتبہ درود پاک پڑ کر میرے والد مرہم کو عیسال صاحب کر دیجئے اللہ آپ کو بے عیسال مغفر صلوش اللہ فرمایا میرے والد محترم کو بے عیسال صاحب بخشے سے نوازے ہم سبی کو اللہ بابی صاحب بخشے آمین صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ محمد ابو عطار کے لئے عیسال صواب عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں کی طرف سے یوم وصال چودہ ذلہجہ عیسال صواب کے تحائف پڑھے گئے اورات کی تعداد قرآن کریم 607 607 مختلف پارے 6997 6997 درود پاک 11,28320 11,28320 قلیمہ تیبہ 6,25,453 6,25,453 آیت کریمہ 3,14,208 3,14,208 سورہ یاسین 9,625 9,625 سورہ مزمیل 6,689 6,689 سورہ ملک 8,782 8,782 سورہ فاتحہ 76,381 76,381 سورہ اخلاص 93,588 93,588 یا سلامو 5,19,806 5,19,806 نوافل 1,206 1,206 1,206 ہفتہ وار اجتماع کا سواب 12,913 12,913 عمر بھر کی نیکیاں 2,711 2,711 سبحان اللہ 3,19,632 3,19,632 استغفار 3,44,697 3,44,697 ذکر و اسکار 46,510 46,510 مختلف اوراد 15,515,500 500 ماشاءاللہ امیر علی سنت کے والد علی رحمہ کے لیے کم و بیش جو ہمارا شعبہ ہے محبت براو مدلی کا جو شعبہ ہے اس کے تحت عصال سباب کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں والحمدللہ اس وقت میرے پاس جو ربکار کر دی یہ آئیے تین سو سے زائد مقامات پر آپ کے عصال سباب کے اجتماعات کیے گئے ہیں اب تک الحمدللہ آج ہمیں کچھ ویڈیوز بھی ملی تھی جو فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے اسلام بھینوں گھروں پر تو کچھ ویڈیوز بھی ملی ہیں کچھ بچوں نے بھی تو عصال سباب کے مناظر پیش کیے ہیں جی چلائیں اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بلخصوص نجس سواب والد ماجید امید سنر سیدی عبد الرحمن قادر یا لہم جیروح بیسان سواب کے پیش پر انتاقرون مخبوط اللہ نمیر ننجا در جعب بلند فرما جو دار الحجد العرام یوم ابو اتار بنایا جاتا ہے امیدہ علیہ سنت کے پیارے والد حاجی عبد الرحمن قدوی رحمت اللہ تعالی علی نہایت اور نے سیدر تقویٰ اور طہارہ شریعت اور سنت کے پابند تھے آپ مساجد سے محبت کیا کرتے تھے اور خوب مساجد کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ تعالی کیسا ہے نور شایہ بدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدلی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدلی مذاکرے میں مجھے عبنی اور ساعدی اونی آکے لوگو کی اسلاق کی خوشش خلی ہے ان شاء اللہ هلزا بجر ربایک اللہ ربایک 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 ان الحمدہ وانک مزا لک ممو ربایک ربایک خانا 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 ربایک دعا الحمدللہ اللہ اتو امنا وسکونا وجعلنا مسلمین ہر صحابی نبی جنہ جنہ ابو سفیان بھی جنہ جنہ اللہ پاک آپ کی والد کے مقعد فرمائے آمین میرے جرے سے آپ کے والد کو مرتبہ درود پاک قبول فرمائے جو میں درود پاک پڑھا ہے اس کا سواب میں آپ کے والد کو اصال کرتی ہوں میں نے دیرہ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اور سو مرتبہ یا سلام پڑھا اس کا سواب میں آپ کے پیارے والد محترم کو پیش کرتا ہوں سنت ہم نے آپ پاک کے والد محترم کے عز کے موقع پر ایک سو بارہ بار درود شریف پڑھا ہے اللہ پاک ان کے درجات گلند فرمائے آمین میں ایک سو بارہ بار درود پاک پڑھا ہے اور یہ میں انہیں عصار کرتا ہوں میرا نام حسین رضا اشواق ہے میں ساق قرام کو پورے چھ سال کو ہو جاؤ مجھے بھی ایک بطری کی خال سٹال سے سٹال پر رکھنے کی عادت حاصل ہوئی ہے باپا مجھے بھی اپکے دعاوں میں سم ملے گا نا اللہ بیو ماشاءاللہ 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 اللہ اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے میرے والد محترم رحمت اللہ کے لئے عصار سواب کیا پڑا کیا کھانا وغیرہ پیش کیا جس طرح بھی عصار سواب کیا اللہ پاک ان سب کو عجرہ دیمتہ فرمائے اور ان سب کو بے حساب مغفرت سے نباسے اور میں سب کا بہت دو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جن بچوں نے بھی اپنی پیاری پیاری آواز میں کچھ نہ کچھ پاک کلام سنا ہے اللہ پاک ان سب پر بھی رحمت کرے اور یہ سارے بعمل علیم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلک بنے اور سب اپنے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی اور بھائی بینوں وغیرہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کریں مٹھا مٹھا مدینہ دیکھیں اور بار بار یہ شرف پائیں آمین بجائے خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد مدرسط المدینہ آج کافی اچھی تعداد میں مختلف مقامات پر کاری صاحبان نازمین جمع ہیں الحمدللہ ہر ہفتے کو یوں تو رسالے کا اعلان ہوئی جاتا ہے اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیرہ السنت کی طرف سے جانشہ امیرہ السنت کی طرف سے دعاوں سے بھی نوازہ جاتا ہے اس ہفتے کا جو رسالہ ہے امیرہ السنت کا پہلا حج نائنٹین ایٹی میں جو ہوا تو اس کی ماشاءاللہ ایک اچھی تفصیل اس رسالے موجود ہے تو وہ رسالہ مکتبت المدینہ پر دستیاب بھی ہے تو جہاں اور بھی اچھی چیلیتیں ہوئی تھی ماشاءاللہ کریم جامت المدینہ کی طرف سے بھی اور مدرسط مدینہ کی طرف سے ملتا ہے لیکن چونکہ آج اسپیشلی آپ لوگوں کا یہ ٹرن تھا تو میں نے کہا اعلان کر دیا جائے کہ یہ رسالہ اگر مکتبت المدینہ سے حاصل کیا جائے اور اسے پڑھانے کی بھی کوئی تحریک چلے اور ہر ہفتے مدرسط المدینہ کے مدنی منوں ان کے سرپرستوں کاری صاحبہ ناظمین یہ بھی ہفتہ اور رسالہ پڑھنے سننے کی ترقیب بنائیں تو یہ جو رسالہ ہے امیر سنت کا پہلا حج یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے تو ملک اور بیرم ملک میں جہاں جہاں بھی کاری صاحبہ ناظمین اور یہاں بھی موجود ہیں وہ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رسالے کو مکتبت المدینہ سے حاصل بھی کریں پڑھیں گے آگے بھی پہنچائیں گے اور اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ جمع کریں گے سلو اللہ حبیب مدنی چینل کے پورام دیکھ سکتے ہیں یہاں ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحبہ جمع ہوئے شاید یہ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو ان کو ہم سوال کرنے کا موقع دے سکتے ہیں تو ہم آفر ہوں رہے ہیں یوں سمجھے کہ ہم خصوصی کی طرف جا رہے ہیں سلو علیہ حبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد کیسا ہے کیسا ہے نور شای مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدنی مذاکرے میں موسیقی موسیقی